بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتل گروز سے محمد یاسین آپ کے ساتھ ہے ویورز ایک نیا گیسٹ آوس ریو لے کے ویورز اس چینل کے اوپر آپ گیسٹ آوسز ہوتل اور ریزارٹس کے ریوز دیکھ رہے ہیں تاکہ جب بھی آپ اپنا آلکسنشی پین کریں تو یہ ویڈیوز آپ کے بہت کامل ہیں سب سے پہلے سبسکرائیبرز کا بہت بہت شکریہ تینکیو بیری مچ فوریر لف آج جس گیسٹ آوس کو میں لے گیا ہوں آپ کے لیے یہ اسلامباد کے ایک اربن ایریا میں واقع ہے اور میں اگر کہوں کہ سستہ ترین یا سستہ ترین گیسٹ آوس میں سے ایک گیسٹ آوس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا میں اس کے ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا اور کس اسٹاریکل جگہ پہ یہ واقع ہے اس کے افگر کونسی ایسی چیزیں ہیں جو اٹیکشن ہیں آپ کے لیے اچھا ویورز یہ جو ہے مارکلا ویڈیو ہے جو نئی نئی ملی ہے اسلامباد میں اور رائٹ سائٹ میں ساری جو ہے وہ پکھا ہے اس وقت سنسیٹ کا ٹائم میں تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ہے لیکن سٹیل آپ کو دکھائیں گے کے رستے میں جو ہے وہ جو پسکتے ہیں بودہ کی جو کیوز ہے وہ بھی ہے یہاں کے ساتھ ہی انشاءاللہ دیتا کیوز کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ نے رائٹ لے لینا ہے انشاءاللہ دیتا کیوز بھی آپ جا سکتے ہیں اچھا ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں پروپرٹی کے آنر اس گیسٹ ہاؤس کے آنر انور صاحب انور صاحب یہاں خیلیہ سنسیر اچھا مجھے سب سے پہلے اب یہ بتا دیجئے کہ کیوز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈی ٹویل میں کس طرح آ سکتے ہیں ایک تھوڑا سی لوکیشن ڈی ٹویل میں جلدی 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 اور اس کے اردگر جو اٹرینکشن ہیں اسٹوریکل پلیسز ہیں جو اپننگ میں بھی میں نے کہا وہ کون کون سی ہیں یہ سر ہمارا یہ مارگلہ ایونیو کے واکنگ دسٹنس پہ 500 میٹرز اور بلکل مارگلہ ہلز جو کہ یہاں پہ بودھا غارے ہیں سدود باغ باغات شیرشاہ سوری کے بیلز جو کہ ہمارے پنجاب کے باغات نیچرل بیوٹی پیچھے پیٹھتے ہیں ہم نے سب سے اکنومیکل اور سب سے کم ریٹ پہ یہاں پہ ان کے لئے فیسیلٹی اور بہترین گسٹ ہاؤس جہاں پہ ہم ہمارے پاس فرنش ایسی اور نان ایسی اپارٹمنٹس ہیں جو کہ سارے فیسیلٹی جس لائک ہون تو یہ بلکل یہاں سے اگر آپ اپنے مرکز جانا چاہتے ہیں 10 سے 15 منٹس مرکز جانا چاہتے ہیں اور بہترین روڈ یہاں سے آپ موٹر وے پہ لاہور جائیں اب جس مرضی پہ سی پیک روڈ انٹر ہو جائیں تو یہ بلکل اسلامباد کے سمجھو کہ نیو اسلامباد میں ہے جو کہ بارہ کے بلکل اپوزٹ اچھا ویورزہ جو اپننگ میں روڈ آپ کو لکھائی تھی مرکلا ایو 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 وہ نئی روڈ بنی ہے اور وہ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے موٹر وے سے سمجھنے کے پوٹر وے سے آ رہے ہیں بشاور سے لاہور سے ایو ایرپورٹ پہ تو آپ نے وہاں سے اس روڈ پہ آنا ہے اسلامباد اسلامباد آپ اییو اسلام پہ آنا ہے ایو ایول ہیرپورٹ ایجی چکا ایجی چکا یہ جو اسٹوریکل پلیسے آپ نے پتائیں کچھ نہیں یہ آپ گیسٹ آنس ہے یہ تو گریبن کے ایک پیدل بھی جا سکتے ہیں آپ پڑا روڈ بی کریں گے یہ ایجی چاہے چلیں ویورز اب جا کے جو ہے وہ رومز کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اپارٹمنٹ جو ہے ان کے پاس جو ہی کلیم کر رہے ہیں کہ اربن ایریا کے اندر سر سے دھرین ہے وہ کس طرح کے ہیں اور کریئٹ سی تیکٹک ہیں اچھا ویورز یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں جی پہلا ہے ایک قسم کی کٹیگری میں جسے یہ کہتے ہیں ون بیڈ اپارٹمنٹ جس میں آپ دیکھ لیں کس طرح کا انفرارسٹیکٹر رکھا ہوا ہے انٹر ہوتی ہے آپ کو ایک کچھن ملتا ہے ڈیسٹ سا کچھن چھوٹا نہیں ہے کچھن اپن کچھن ہے لیکن پروپر ایک کچھن ہے کیبنٹ کو ہرہ لگی نہیں ہے اور آپ کو کوکنگ ریج بھی مل جائے گی on ڈیمارڈ اور گیس کا کنیکشن ہو گا پھر یہاں پہ تو یہ ایک لاؤنج ہے جی اس کا ون بیڈ اپارٹمنٹ کا اور ساتھ ہی آپ کو ایک بیڈ مل رہا ہے جونکہ بڑے سائز کا بیڈ ہے چھوٹا بیڈ نہیں ہے یہ سائز اس کا بڑا ہے آلو کہ میں بہت لگجوریس کا ہوں تو لگجوریس سیٹ اپ نہیں ہے یہ سمپل سا سیٹ اپ ہے لیکن بھاران جو جتنے قسم کی سٹینڈرڈ ایمنٹیز ہیں وہ ساری کی ساری انسٹالڈ ہیں ڈی سی انورٹر آپ کو مل جائے گا یہاں پہ اور جیسے میں نے ہم نے اپننگ میں بھی بتایا کہ محکول ریٹ ہیں ریٹس بہت امیزنگ ہیں یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ہوں فیسیلیٹی ون بیڈ اپارٹمنٹ کی یہ واش روم اپ ڈیٹ میں دوڑا سا بیسک واش روم جو ہے وہ چھوٹا واش روم نہیں ہے جی سٹینڈرڈ جو امنٹیز ہیں وہ ساری اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اچھا یہ بیڈ جو آپ کو ہے وہ دو ہزار میں سر مل جائے گا تھری تھاؤزنڈ میں اے سی کے ساپ ملے گا ٹھیک ہے اور اے سی کے بغیر آپ کو دو ہزار میں بھی بھر جائے گا لیکن آپ اگر سردیوں میں آ رہے ہیں جس میں آپ کو صدیق ضرورت نہیں ہے اے سی کی تو آپ کو ٹو تھاؤزنڈ میں یہ سیٹ اپ مل جائے گا میں نے بہت سارے گیس آف سے سرویوز کی ہیں اربل ایریاں کے اندر اسلام آباد میں آپ کو یہ ریٹ کے اندر اپارٹمنٹ نہیں ملے گا روم شاید مل جائے وہ بھی مشکل ہے روم دی اچھا ویورز ان کے جو ڈبل بیڈ ہے دو بیڈ کا اپارٹمنٹ اس میں ہم انٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کے فسیلیٹیز ہیں آتے ہی ہمیں انٹرس میں ایک لاؤنج مل رہا ہے لاؤنج کافی بڑا ہے پہلے والا جو سنگل بیڈ تھا اس سے کافی سپیشیس ہے لاؤنج اس کے اندرے سوفا سیٹنگ موجود ہے اور سامنے جو ہے وہ کولر بھی بڑا ہوا ایک اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرا دو بیڈ ہیں پہلے بیڈ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے بیڈ میں رومز کے سائز بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں رومز کے سائز بہت اچھے ہیں بیسک انفرسٹرکچر موجود ہے میں اگر کہوں گا بہت زیادہ لکجری قسم کا سیٹ اپ نہیں ہے لیکن جو اکانومی کو لوگ دیکھ رہے ہیں دو تین ہزار چار ہزار کے اندر اپارٹمنٹ ان کو چاہیے تو اسلامباد کے اندر اپارٹمنٹ اس طرح کے نہیں ملیں گے تو یہ اپنی نوریت کا ایسی ایک اپشن ہے آپ کے پاس جو کہ جو بجٹ لوگ دیکھ رہے ہیں بجٹ کے اندر رہنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ فیسیلیٹی ہے اس کا ریٹ بھی پتہ کر لیتے ہیں دوسرا بیڈ دیکھتے ہیں جلدی سے اچھا ویورز یہ جو ہے وہ دوسرا بیڈ ہے دوسرا بیڈ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ہے لیکن اگر بیسک انفرسٹر سارا موجود ہے ہاں اس کے اندر جو ہے وہ ایسی انورٹر آپ کو ملے گا اس بیڈ میں ایسی نہیں تھا یہ پورے اپارٹمنٹ میں ایک ایسی ہے دو بیڈ ہے ایک لاؤنج ہے اور کچن بھی ہے تو رومکولر کے ساتھ ہے دوسرا جو بیڈ ہے اس میں آپ کو رومکولر کی فیسیلیٹی دے دیں گے کیونکہ یہ اگین میں نے بتایا کہ اکانومی وائز بہت اچھا ہے اس لیے آپ کو بہت زیادہ لکجری ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر لکجری ایکسپیکٹ کریں گے تو آبیسی ریڈ بھی اوپر جائیں گے تو آج کل جس طرح مہنگائی کا دھور ہے اس کے اندر جو ہے وہ بجٹ کے اندر ایک چیز دے گیانا بہت مشکل ہے یہ جی کچن اس کا اچھا کچن تو بڑا پروپر ہے جی پورا چھوٹا سا ایک رومک ہے تو اگر آپ کو ککن کے شوکین ہیں ککن کرنا چاہتے ہیں بیسک یوٹینسل بھی موجود ہیں اور پروپر انہوں نے جو ہے وہ ہوٹی بھی بنای ہوئی ہے اگزاست لگا ہوئے ٹھیک ہے اب ان سے پوچھتے ہیں جی اس کا اچھا اس کا ریٹ انہوں نے بتایا ہے انکلوڈی ٹیکسس فائیو تھاوزن پر نائٹ اس پورے ڈبل بیٹ اپارٹمنٹ کا فائیو تھاوزن انکلوسیف اپ ٹیکس سر اس میں کتنے لوگوں آ سکتے ہیں اگر میں کہوں گے میں دس لوگوں لے ہوں تو اس میں ایڈیس رکھ سکتے ہیں اچھا کتنے میکسیموم کوئی لیمٹ ہے اس میں تقریباً آٹھ سے دس بند ہیں ایسی نہیں اس میں ایڈیس رکھ سکتے ہیں بارہ تیرہ مدد کوئی لیمٹ رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو ایکسٹر کچھ فیسیلٹی چاہیے تو we will provide that ٹھیک ہے آٹھ دس لوگ آرام سے آسکتے ہیں ایسی نہیں ٹھیک ہے اچھا ویورز فائنلی میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں اس ریویو کو نیچر اور جو اسٹارکل پیسز ہیں جیسا کہ شروع میں آپ نے بتایا ان کے بہت خریب ہیں تو جو لوگ اسٹری لور ہیں یا جو اسٹری لور ہیں یا جو اسٹری لور کرنا چاہتے ہیں انہوں پاک پر اندر رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگ کیلئے آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور اور جو لوگ بجٹ کیلئے بجٹ کے اندر اکومنتشن دیکھ رہے ہیں یہ بھی آئیڈل ہو سکتے ہیں Thank you very much for watching this video this was Muhammad Yasin from Model Group Hope you like this video اللہ علیہ وسکتے ہیں